بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجیک انیلیسز پر دوستو کل کابل کے اوپر بھی طالبان نے قبضہ کر لیا اور میرے خیال میں یہ افغانستان کی تاریخ کی پہلی جنگ ہے جس میں اتنی سپیڈ کے اوپر ہم نے صوبوں کو ہتیار ڈالتے اور سرنڈر کرتے دیکھا اور کابل تو خیر دو سے تین گھنٹے کے اندر جو ہے اس پہ طالبان چھا گئے اور وہ اشرف غنی جو افغان پریزیڈنٹ جن کو پاکستان نے بچانے کی بہت کوشش کی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم جب ازباکستان سے واپس آئے تو پاکستان کے اندر جو اسلام آباد کے اندر ایک افغان کانفرنس ہونی تھی لیکن اشرف غنی نے اپنے ہندورتوں کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھا اور انڈیا کی انگلی پکڑ کے چلنا زیادہ پسند کیا اور اس کانفرنس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ماضی میں جنرل باجوہ پاکستان کے آرمی کیف نے حد تل امکان کوشش کی کہ ہم اشرف غنی اور اس کی انتظامیاں کی کوئی مدد کر سکیں لیکن انہوں نے ہمیشہ ہماری دوستی کا ہاتھ جو ہے اور ٹکرایا اور اس کا انجام کل کیا ہوا وہ ہم سب نے دیکھا آج ہماری صاحب موجود ہیں کیپٹن عدیب صفی صاحب آج ہم ان سے بات کریں گے لیکن بات شروع کرنے سے پہلے کوئی بیسک ڈیٹا آپ کو تک میں پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو بیس سال گزرے ہیں ان میں اغوانستان نے کیا کھویا کیا پایا اور اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جنگ کے اندر جو ہے صرف جنائیٹ سٹیٹس آف امریکہ کے 2448 جو ہیں فوجی جو ہیں وہ مارے گئے جبکہ یو ایس کانٹریکٹرز جس میں بلیک پورٹر بھی شامل تھے اس کے تقریباً چار ہزار کے قریب جو لوگ ہیں وہ اغوان جنگ میں ان بیس سالوں کے اندر جو ہیں وہ لکمائی آجل بنے جو افغان نیشنل آرمی جس کے اوپر اسی سے نوے بلین ڈالر امریکہ نے لگائے اور جس کے اوپر اب سارے کا سارا الزام بھی صدر بائیڈن جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں اس نے ان بیس سالوں میں 66,000 نفوز کی قربانی دی جبکہ نیٹو کے 1144 جو سپائی ہیں اور جو لوگ ہیں وہ مارے گئے افغانستان کے جو آبادی ہے جس نے سب سے زیادہ اس میں سفر کیا اس میں ای پی کی ریپورٹ کے مطابق تقریباً 48,000 جو افغان شہری جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر جو ہے خال کے حقیقی سے جاں ملے اور جبکہ ایڈ ورکرز جو ہیں وہ 444 جو ایڈ ورکرز جو یہاں پہ افغانستان کی بہتری قلیہ آئے تھے وہ اس جنگ کے اندر مارے گئے جبکہ 72 کے قریب جنرلس جو ہیں وہ بھی کام بیس سال امریکہ یہاں پہ رہا جس تکبر اور جس طریقے سے وہ یہاں پہ آیا اور سٹون ایج اور پتہ نہیں کیا کیا کا لیکن ہم نے دیکھا اس زمین نے دیکھا کہ بیس سال کے بعد آج اسی سٹون ایج کے جو لوگ ہیں طالبان ہیں انہی سے امریکہ نے ریکویسٹ کی اور صبح معاہدہ تیپ آیا جس کے مطابق تین دن تین چار دن تک جو کابل ائرپورٹ کا کنٹرول جو ہے وہ امریکن فورسز کے پاس رہے گا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو اپیکویٹ کر سکیں وہ امریکہ جو مواب اس نے یہاں پہ یوز کیا اپنے نئے نئے ویپنز یوز کیے اور انسانی خون جو ہے وہ جس طریقے سے بہایا گیا وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک طالبان مارنا ہوتا تھا تو پورے کے پورے گاؤں کے اوپر ڈیزی کٹر پھینکے اڑا دیا جاتا تھا اور ایک کے ساتھ جو باقی سو ہوتے تھے وہ جو ہیں کلیٹرل ڈیمیج کہہ کے جو ہے ان کو پار کر دیا جاتا تھا حالت یہ تھی حالت یہ تھی کہ کلیٹرل ڈیمیج جو ہے اس کو تو دنیا نہیں دیکھ رہی تھی لیکن جنگ کے اندر جب دونوں سائیڈوں کی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے جو لوگ مرتے تھے تو اس کا الزام فوراں طالبان پہ بھی لگا دیا جاتا تھا ایک لگاتار ایک چیز کا پروپاگینڈا کیا جا رہا تھا کہ جو طالبان ہیں وہ انڈیجنس مومنٹ نہیں ہے بلکہ وہ باہر سے سپانسرڈ ہیں اور ہم نے پھر پہلے ایک ڈیڈ افتے میں دیکھا کہ کبھی بھی ایک فوج جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی جو باہر کے لوگوں کو برداشت نہیں کرتی لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ فوجیں اپنے لوگوں پہ گولی چلانے سے انکار کر دیتی ہیں اور کلیپس کر جاتی ہیں اور یہی ہم نے افغانستان کے اندر دیکھا کہ جب طالبان کی ایڈوانسمنٹ شروع ہوئی تو وہ فوج جس کو پاکستان دشمنی کے اوپر بنایا گیا تھا اس نے افغان طالبان کے سامنے ہتیار ڈالنے شروع کر دی چونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ اندر کے بچے ہیں ہمارے بچے ہیں اور اس میں کیا پشتون کیا نون پشتون ہم نے دیکھا کہ تمام جگہ پہ ہتیار ڈالے گئے اب طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کا بھی اعلان کر دیں گے اور ایک دو دن کے اندر حالات کس سائٹ پہ جا رہے ہیں انڈیا کے اندر تو صفح ماتم بچ چکی ہے ان کے تو اینکرز کہہ رہے ہیں کہ چودہ پندرہ اگست سیونٹی فائف کو منگلہ بندو جو ہے اسے مارا گیا اور اسی طریقے سے دوسرا سیٹ بیک جو پندرہ اگست کو ہی آیا ہے دوہزار اکیس کے اندر وہ اشرف غنی کا بھاگنا اور افغان طالبان کے سامنے ہتیار ڈالنے ایک صفح ماتم بچیویے کل ان کا جو ہے جو ہمیں جمہوریہ تھا جو ہمیں آزادی تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ماتم ہی ہوتا رہا ہے تو آگے کیا صورتحال بن رہی ہے امریکہ یہاں سے فیلحال تو زخم کرتا ہے ظاہری بات ہے وہ کبھی بھی چائنہ کی جو ہے یہاں پہ اپر ہینڈ نہیں چاہے گا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ نے کہا ہے کہ وہ نئی حکومت کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں اسی طرح رشیہ ترکی کی طرف سے بھی سگنلز آئے ہیں تو آگے کیا سچویشن نمودار ہو رہی ہے آگے کس طرح کیسے طالبان چلیں گے آگے ایک افسوسناٹ واقعے کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پہ آیا میں اسے کنفرم نہیں کر سکتا لیکن سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا تھا کہ ننگرہار کے اندر کوئی ایک بد مزگی کا واقعہ پیش آیا بیٹوین حضب اسلامی حکمتیار اور طالبان کے درمیان لیکن اس کو پھر وہاں پہ پیچ اپ کر دیا گیا تو آگے کیا ہے ایک چیز واضح طور پر طالبان کی کمیونیکیشن میں نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنے فائٹرز کو بھی غرور نہیں کرنا ہے اور بہت آجزی سے آپ نے انٹر ہونا ہے اور وہ جو ایک کہا جا رہا تھا کہ لکیوں کی تعلیم روک دی جائے گی آج انٹرنیٹر میڈیا نے دکھایا کہ بچیاں جو اپنے سکولوں کو جا رہی ہیں اور ان کو کوئی روک روک نہیں تو سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان نے ان بیس سالوں میں بہت ترسیت ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس انداز سے یہ مختلف صوبے ان کی قبضے میں آئے صوبہی حکومتیں ان جتی صوبہی حکومتیں وہ بھی قبضے میں آئیں اور آہستہ آہستہ انہوں نے اس سے یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ بہت کچھ سکھا ہے انہوں نے اور بہت کچھ کنٹرول میں میں سپلین اوپر سے ایک میں میں یہ کہنا سے پڑے گا یہاں پر کہ اتنی بڑی اپیسوڈ ہو گئی قبضہ ہو گیا اور ماشاءاللہ سے کوئی لوٹ مار نہیں کوئی لوٹ مار نہیں کی گئی کسی کو مارا پیٹا نہیں کیا کوئی عورتوں کے ساتھ بیزتی نہیں کی گئی جو بھی جہاں بھی جس انداز میں جن پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی جو گورنرز بنائے گئے انہوں نے صوبوں کو بڑی احسن طریقے سے سنبھالا اور نظم قائم رکھا اور کہیں سے کسی کے سمگی کوئی شکایت نہیں ملی یہ بہت واضح ہے کہ یہ پشلی دفعہ جو ان کے ایکشنز ہیں کہ وہ بہت کچھ سیکھا اور اس دفعہ ایک سوچے سمجھے ویژن کے تحت یہ یہاں پر آئے ہیں ان کے ساتھ دیکھتے خیمے کیا چائنا بھی گئے رشا بھی گئے ایران بھی گئے ان تمام جو سراؤنڈنگ مملکتیں تھی ان کی تحفظات دور کیے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی یہاں پاکستان بھی آئے تھے تو ان کو دیکھتے ہوئے اب یہ کہہ رہے ہیں آپ کے سوال کے جواب میں یہاں پر آئے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہوئے ہیں یہاں پہل دیں کیوں بھی اسیاں سے ہمجھے ان کے ساتھ بند آس جو ان کے ساتھ بند آس ہمجھے ساتھ بیندار سے انہوں نے یہ ساتھ کام کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پرانے جو تھے جنہوں نے طالبان مومنٹ کا آغاز کیا تھا یہ جو اب جو قیادت ہے اس کے اندر پڑے لکھیں موجود ہیں لوگ مثلا جو ملا سنکز رہی ہیں وہ باہر کے کالی فائٹ پڑے لکھ پڑے ہوئے ہیں اور طالبان مومنٹ کے اندر جو ہے ان کے پلیٹیکل آفیس کے اندر بہت اہم رٹھنے اسی طریقے سے باقی جو طالبان کیا تھا تمہیں نظر آ رہی ہے ایک بڑی چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ پڑے لکھیں اچھا ایک ہمارے یہاں پہ جو دیسی لیبرلز ہیں ایک ان کا تو سمجھ آتی ہے کہ جو نیشنلسٹ ہیں وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں do you think کہ جو ایک طالبان مومنٹ جب کوئی مومنٹ اکھتی ہے مثلا پاکستان کی ایک مومنٹ اٹھے گی تو وہ جو ویلیوز لے کے کلچر کے اٹھے گی اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی باہر کی ویلیوز جو ہے وہ انپوس کرنے کی کوشش کی جائے وہ مومنٹ بھی کامیاب ہو جائے ہم نے دیکھا کہ بیس سال امریکنز نے اپنی ویلیوز جو ہے وہ انڈیوز کرنے کی کوشش کی اپنی مرضی کا انہوں نے جو ہے وہ نیشن بیلڈنگ کی کوشش کی ناکام ہو گئے جبکہ طالبان جو بڑے ہارڈ لائنر مانے جاتے ہیں ان کے لیے acceptance ہم نے کابل میں بھی دیکھی وہ لوگ جو طالبان کو oppose کر رہے تھے آج میں tweets دیکھ رہا تھا کابل کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ طالبان ہمیں کابلے قبول ہیں کیونکہ وہ ہمارے ملک کے ہیں وہ ہم نے اپنے ملک کے اوپر توجہ دینی ہے تو کیا ہمارے دیسی liberals کو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے اور وہ کیوں ایک ایسے propaganda کے اندر جس کا بل آخر جو ہے جو لنگ کا ہماری political جو اس وقت situation چل رہی ہے اس سے ملتا ہے کیونکہ جو تنقید ہوتی ہے وہ خان صاحب کے اوپر ہوتی ہے یا ہمارے کچھ اداروں کے اوپر ہوتی ہے حالانکہ طالبان کی کامیابی کے پیچھے ان کے کلچرل جو ایک values تھیں ان کا بہت بڑا کردار تھا تو یہ چیز ہمارے liberals کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے جو آپ کے جو کومنٹس ہیں اس کے دو دو ایسپیکٹس ہیں پہلا ایسپیکٹ یہ پہلے پانچ جب حجود میں آئے دیکھئے جب soviet union نے یہاں قبضہ کیا میں بھی سوہی وہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ اس وقت جو secretary of state سے وہ پاکستان وہ وہاں کھڑے کے تقریر کر رہے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ آپ کی ہے انگریزی میں بول رہے ہیں ساتھ میں لوگ کھڑے اور وہی پشتون ہمارے بھائی جو ان کی تقریر سن رہے ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جارہا ہے کہ روسی چواہ گیا آپ کے کبضہ کرنے آگے ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ ان کو مار کے بھگائیے یہ مسجد ہیں آپ کی ہیں یہ زمین آپ کی ہے تو that is the signal that was given to these people جو انہوں نے جمع کیا تھے کس نے جمع کیا تھے CIA نے جمع کیا تھے کس مقصد کے لیے جمع کیا تھا اپنے جو مضموم مقاصد تھے ان کو پورا کرنے کے لیے بھی در ایزارٹ کی جو کلیکشن ہوا اس میں جو کیا کہتے ہیں جو امریکہ لے کے جن مجاہدین کو ملانے کے لیے ان سے اپنے صدر سے ان کو وہاں گھمایا پھرایا وہ ساری میں نے ویڈیو دیکھی بیٹھ کے اور ان کو mentally یہ تیار کیا گیا کہ آپ نے ایک جہاد کرنا ہے اور کہہ کرتے ہیں کورانشری پڑھی بھی نہیں ہے لیکن وہ اس کے عبارت دے گئے کہ یہ جہاد آپ پر فرض ہو گیا یہ تمام CIA کا ڈراما ان کے ساتھ کیا گیا پھر وہ آپ پس آئے یہاں آنے کے بعد ان کو تمام سائل پروڈیوز دیئے گئے ان کو ہتھیار دیئے گئے اور پھر انہوں نے ہم نے دیکھا جیسے ہی یہ چیزیں ختم ہوئیں تو امریکہ نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو سٹنگر میں جائے تمام ہتھیار شوڑ کے چلے گئے تھے ان آدمیوں کے پاس جن کی ٹویننگ کی گئی تھی اب ان کے لیے کیا آپ مقصد تھا کہاں کہاں آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ پھر ہماری لیے درد سر بن گئے اور ہمارے اوپرے تمام جو ہم نے ابھی آپ نے جس نے انٹروں میں ذکر کیا ہم نے اتنی شادتیں بھک دیں کتنے سیویلین مارے گئے جائشت گردی ہو گئی پوری اور ہم اس کا نشانہ بن گئے اور ساتھ میں امریکہ نے ہمارے پر سینچن بھی لگا دیئے تو وہ ایک تو وہ دہن میں رکھے گا یہ تالیبان کا وجود کیسے ہوا تھا یہ اچھا وہ جب ہمارے خلاب چل پڑے کیونکہ آپ ان کا ساتھ اب نہیں دے رہے تھے تو یہ ایک پاکستان کی ایک وار آن ٹیرروں نے شروع کر دی تو پاکستان کو ڈھکے لیا گیا now this time وہ چیزیں نہیں ہیں وہ جو تالیبان کی جو جو لیڈرشپ ہے وہ جنمن لیڈرشپ ہے اور یہ ٹی ٹی پی جس کو کہتے ہیں یہ تو ایف آئی ہے سی آئی کی پیداوار تھی اور جانبوچ سے ان سے وہ چیزیں کروا کے ویڈیو بنا کے دکھائے گئی تاکہ لوگوں میں ایک پیدا ہو کہ یہ تالیبان کوئی جنگلی ہے اور یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو حکومت کیا جائے وہ ٹی ٹی پی کو پیسے دیئے گئے اور بہت ساری ان کی سہولت دی گئی تاکہ وہ ان کے کہنے کے مطابق کام کرتے رہے اور یہ ایک تاثر ہوا لیکن دس گروپ نہ ہو جیسے آپ نے کہا پڑھا لکھا گروپ ہے اور ان کا جو اپروچ ہے سمپل ہے اور ایس پر دی ہمارے انہوں نے ری گروپ کر کے اپنے آگ پر چلنج ہو کیا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا ٹی ٹی پی سے ہمارے کوئی تعلق نہیں آئی ایس آئی ایس سے ہمارے کوئی تعلق نہیں دائش سے ہمارے کوئی تعلق نہیں اور یہ انڈینز جو انہوں نے افغانستان میں پالے ہوئے تھے ان سے بھی ہمارے کوئی تعلق نہیں ہم اس چیز کو سیاں سے صاف کر دیں گے اور ہم اپنی زمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے this is a very positive thinking جو انہوں نے لے کر آئے ہیں اور اسی کے تحت leadership نے اپنی تمام تر وسائل کو استعمال کیا اور ان کی جو فوج کی جو forces تھیں ان کو اس کے حساب سے motivated کیا تو that is why جو سنداز سے انہوں نے افغانستان میں اپنے operations کیے اور کابل تک پہنچے آپ دائیے کابل پورا take out کر لیا اور بغیر کوئی لڑائی کیے اس کا کیا تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ جو لوگ جو تھے وہ ان کو سمجھ گئے تھے ان کو سپورٹ بھی لی ہے اور جب آپ جو فوج جو تھی غنی کی انہوں نے fight نہیں کیا because they knew کہ ان کی سپورٹ موجود نہیں ہے عوام میں تو فوج اسی وقت لڑتی ہے جب آپ عوام ساتھ ہو جب عوام اور فوج کا رق ختم ہو جاتا ہے تو then this is exactly what happened to افغان فورسر افغان کی جتنی بھی سرکاری اور یہ طالبان کا جو گروب تھا انہوں نے بالکل جس انداز سے چلے آپ کو یاد ہوگا جو دوسری جنگ عظیم میں جنرمن نے بلٹس کریک کا نکالا تھا جن میکن ہے اس قالم تیزی کے ساتھ پورے یورپ پر انہوں نے قبضہ کیا تھا یہ اس سے کہیں تیزی کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور وہ اسی وقت ممکن ہوا جب ان کی سوچنے کا انداز اور سمجھنے کا انداز اور اپنا کردار ایک بہت ہی سوچے سمجھے پلان کے تار چلا اور ان کو یہ تمام کامیابی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوشائین بات ہے پاکستان کے لیے بھی اور باقی ریجل کنٹریز کے لیے بھی کہ کہ ہمارے لیے کہ ہمارے لیے باقیابی اپنے سٹیٹمنٹ کے فتر مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لوگوں کو معافی کی انہوں نے وہی معافی کا اعلان کر دیا اور یہ اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ کوئی لوٹ بار نہیں ہوگی کوئی برتمیزی نہیں ہوگی کچھ نہیں تو یہ اچھا طریقہ ہے اور میں سمجھتا ہوں آگے آنے والے دن جو جو ہیں وہ بڑے چیلنجز ہیں ان کے خود کے لیے جیسے کہ ابھی تالیبان کی لیڈرشپ نے پریزیڈنشل پہلے سے سٹیٹمنٹ دیا کہ ہمارے لیے اب ہمارے لیے صحیح امتحان اور آزمائش کا وقت آیا ہے اور ہمیں اس کو صحیح سمجھ کے کام کرنا ہے تو جب یہ پلٹیکل لیڈرشپ کا یہ لازو سوچنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اکل مندان طریقے سے فیصلے کریں گے اور اس چیز کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچیں گے سر ابھی آپ بلٹس کریک کے بات کر رہے تھے تو میں کہوں گا یہ موٹر سائیکل کریک تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن ٹانکس تو ان کے پاس نہیں تھے اور جو ہم نے دیکھا کہ سائیکلوں کے اوپر جا رہے ہیں یعنی کہ ویپن لٹکایا ہوئے آگے جو پانی کا لوٹا لٹکایا ہوئے اور سائیکلوں پہ جا رہے ہیں تو دنیا نے ایسا میرے خیال میں ابھی تک ایسی کچھ جنگ نہیں دیکھی ہوگی کہ جس کو اس طریقے سے لڑا اور جیتا گیا ہو اچھا سر اب میں فائنل ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ بالکل آج کل کی جو بڑے سو کال محضب دنیا ہے ویسٹرن کانٹریز اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے سامنے یہ چودہ سو سال پہلے جو فتح مکہ کے بعد جو جس انداز سے یہ جنگ لڑی گئی ہو جس انداز سے قبض یہ انہوں نے دوبارہ اس کو کر کے دکھا دیا کہ صحیح معنوں میں جو جو کونکر کرتی ہے اس کا کیا بیہویر ہونا چاہی ہے جو اس دور کا تھا انہوں نے کر کے دکھا دیا سر بے شک کیسے یہ سر اب میں آخری سوال کی طرف آنگا سر ون ٹریلین ڈالر لیتھیم کے ڈیزروز موجود ہیں ایسٹیمیٹڈ کم سے کم جو ایک رف اندازہ ہے ریئر ارتھ ہے آپ کو پتہ کمپیوٹرز کے اندر یوز ہوتی ہے اور بہت کم امالک کے جگہیں جہاں سے یہ نکل رہی ہے یورینیم ہیلمنٹ کے پہاڑوں کے اندر سے کافی ایکسپلائٹ کی بریٹیشز نے بھی اخبارات کے مطابق ٹریلینز آف ڈالر کے یہاں پہ موجود ہیں کیا نام ہے منرلز دوسری طرف امپورٹنٹ روڈ ہے ٹریڈ کے لیے سینٹرل ایشیا کے آپ جانتے ہیں اگر ایران کے رستے جانا ہے سینٹرل ایشیا نے تب بھی انہوں نے اغانستان سے گزرنا ہے شورٹسٹ رستہ انہوں نے پاکستان سے لینا ہے تب بھی انہوں نے جو ہے اغانستان سے گزرنا ہے اب جب لیڈیٹ میسی کی بات آ رہی ہے ہمیں یہ تو لگ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ ریشیا چائنہ ترکی اور شاید پاکستان بھی جو ہے اگر ایک بیلنس قسم کی سامنے کی کوئی ڈیل ہوتی ہے پاور شیرنگ کی تو قبول کر لیں گے لیکن ایسے میں امریکہ امریکہ کی بھی نظریں تو ہوں گی سر لیتھیم کے اوپر اس کی نظریں یورینیم کے اوپر بھی ہوں گی تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اور کچھ مہینوں کے بعد اگرانستان آپ کو کیسا ابرتا ہوا ایک معاشی طور پر نظر آ رہا ہے اور کیا آپ کو لگ رہا ہے اور کون سے چیلنجز ہیں وہ کون سپوائلرز ہیں جن تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوشش کریں گے کہ اس ایکسپلوائٹیشن آف منرلز اس ٹریڈ کو روکا جا سکے کیونکہ امریکہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ لیتھیاں وغیرہ اس کے ہاتھ میں جائے وہ تو میرے خیال میں ان کے ویڈراؤ ہو جاتے ہیں تو آپ یہ بھی شاید دیکھیں کہ امریکن ایڈ بھی طالبان کو اور اگرانستان کو آئے کیونکہ اس نے تو ہر حالت میں ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں بہت بیلٹ سوال ہے آپ کا اور بہت بہت ہی سوچ سمجھ کے اسلامی امریٹس کی حکومت کو آگے چلنا پڑے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم امریکہ یہاں جو آیا تھا وہ اس کو مقصد کیا تھا یہی منرلز سے اس کے بنا پر یہاں ہیں اور اس بیس سال میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ انہوں نے اس کی مائنی کانٹریکٹس دلوائے اپنے کپنیوں کو جس کے انہوں نے ملینز اور ڈالرز کمائے اور کیا کہتے ہیں غنی اور سے پہلے کارزائی یہ لوگ جو تھے یہ ان کے ساتھ ملتے رہے اور جو تو اگر آپ دیکھیں کرپشن کے اعتبار سے دنیا میں 177 کانٹریز میں سے افغانستان کا نمبر 174 ہے ٹھیک ہے تو اتنی کرپشن ہوئی ہے یہ تمام جو زخائر سے ان کو مائن کیا گیا اور ان میں کھانا پینا چلتا رہا تو اب یہ واضح ہے کہ امریکنز جانتے ہیں کہ ہم اس چیز کو چھوڑیں گا دوسرا چیز انہوں نے کیا گیا پاپی کلٹیویشن اتنی بڑھائی یہاں پر انہوں نے اور اس کے پیسے جو تھے وہ پھر انہوں نے امریکن کو جیسے روس کا صدر کہتا ہے پورٹین یہ 95% of the terrorism in the global world is funded supported by CIA یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ وہ واضح سمجھ کے کہہے گا تو اس کے پیسے کہاں سے آتے تھے یہ پاپی پاپی گروت پر انہوں نے بہت بڑھایا اگر آپ دیکھیں 20 سال میں وانستان بجائے پاپی کو کم کرنے کے بہت بڑا اور اس کے تمام طرف فائدے امریکہ کے جو اور یونیٹو کے جو فورسٹر سے انہوں نے اس کا پیسے استعمال کیا جہاں بھی انہوں نے مناصل سنگی so now آگے کیا ہے آگے یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو اسلامی امریسٹ کی یہ منبرل کی مائننگ جو ہے اور انہوں کا جو استعمال ہے وہ as normal بزنس جو انٹرنیشنل بزنس کو فروغ دیں کریپشن کو روکیں اور جو ملکی زخائر ہیں ان کو ملک کے لیے استعمال کریں تاکہ جو کچھ بھی ٹریڈ ہو اور جو کچھ بھی لوگو یہاں سے لے کے جائیں اس کا فائدہ ڈیولپمنٹ کی شکل میں آفغانستان اٹھائے اور جیسے کہ چینہ نے کہا ہے کہ چینہ کے ساتھ جبھی ان کی میٹنگ ہوئی تھی کہ they are looking forward to have a good interaction with the new government تاکہ CPAC کو extend کیا جائے مہا پر اور BRI کو extend کیا جائے تاکہ اس Central Nation Republic تاک ان کا راستہ بنے تو جیسے آپ نے بھی میں کہا یہ بہت important aspect ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوشائن بات ساتھ لگ رہی ہے کہ the government must take care of اپنے جو assets ہیں اور ان کو mining کر کے صحیح معنیوں میں ملک کی ترقیب میں کام کریں چینہ is willing to support them تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت پہ اس ریجن کے لیے خاص طور پر اور افغانستان کے لیے بہت موامل ہے اور ری 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 جو انٹریکشن ہوگا کمرشل انٹریکشن آ آ آ آ آ آ آ آ جو ان کی ڈیویلپنٹ پہ کہاں آئے گا بہت گوش شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ یہاں پہ جو ہیں جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اپنے نیچن انٹریکس پر پاکستان ایک سٹیبل افغانستان چاہتا ہے تاکہ اس وقت جو آپ جانتے ہیں کہ اشرف غنی کے زمانے میں ہمیں دو طرف سے تھا ایک طرف افغانستان کی طرف سے تھا جہاں سے حکومتی سرکتگی کے اندر جو ہے یہاں پہ دہشتگرد انفلٹریٹ کروائے جا رہے تھے جو مینی پاور تھی وہ انڈیا تھا اور آپ دیکھیں جب سپن بول دا کے اوپر وہ آئے ہیں جب وہ پاکی جو انہوں نے بارڈر کروسنگ کی ہیں تو ایران کو یہ فائدہ ہوا جیشہ ادھر مارا گیا اور ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے ایک دم دہشت کردی کے واقعات کے اندر کمیانی شروع ہو گئے پاکستان کا مفابی افغانستان میں یہ ہے کہ ایک تو سٹیبل افغانستان ہو جسے پاکستان کو قطرہ نہ ہو دوسرا ٹریٹ کے جو روٹس جو ہیں وہ کھلیں اور جیسے افغانستان جو ہے وہ خود ترقی کرے گا تو افغان مہاجرین واپس اپنے ملک میں جا پسیں گے جس سے ہماری اکانومی کے اوپر جو ایک تیس لاکھ نفوس کا بوجھ ہے وہ ہمارے بھائی ہیں کوئی اس میں شک نہیں ہے لیکن وہ تیس لاکھ نفوس کا بوجھ اترے گا تو ہم زیادہ گروہ کی دھرف جا سکیں گے افغان سائٹ سے محفوظ ہونے کے وجہ سے ہم کشمیر کشمیر کا کیس جو ہے فل کنسٹریشن سے جو ہے وہ انٹرنیشنل لی اور ہر محافظ پہ لڑ سکیں گے دعا یہ کہ طالبان اور جو باقی اتنی گروپ ہیں ان کے دمیان ایک زبدست قسم کی ڈیل ہو جائے جس کی وجہ سے اخوانستان کے اندر امن آئے گریڈ بڑے ترقی ہو تاکہ اس کا جو فائدہ ہے وہ تمام جو اس وقت ممالک خطے کے ہیں خاص طور پر اخوانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ اگلے انیلیسز تاکہ کے لیے مجھے اور سر عدیب کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات